جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاہور کلمہ چوک بریج اور ایوی ٹریفک ہونے کے باعث ٹریفک فسی ہوئی ہے اور ریجن دو ہے یہاں پہ ایک تو انڈر پاس بن رہا ہے سیکنڈ آج گزافی سٹیٹیم کے اندر چونکہ پی ایس ایل کا ایک میچ بھی چل رہا ہے تو دو تین چیزیں ایڈ ہونے کے ساتھ ساتھ نا وہ آج ٹریفک ماشاءاللہ کافی ہوئی ہوئی ہے اور میں کافی دیر سے اس ٹریفک میں فسا ہوں تو ویدر بہت مزدیک ہے ہلکیلکی بارش لگی ہوئی ہے اور فل انجوائیبل ویدر ہے آپ تھوڑا سا میں آپ کو ویو بھی کرواتا ہوں آپ دیکھی گا کہ باہر والا جو سین ہے یقین کریں گے موسم ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی میری کے اندر ہیں یا یا کئی اور کسی تھنڈ والے ایریا کے اندر آئے ہوئے ہیں جو سے آج کشمیر کے اندر ہوگئے یا جو ہمارے مٹھنڈے ایریاز ہیں اس سائٹ پہ بہت مزے کا موسم ہے آج لہور کے اندر اور ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے لوگ بھی کافی سلو مونڈ میں ٹریفک جاری ہے اور ساتھ میں ویدر اچھا ہو اور تھوڑزو ڈرائیو بھی لمبی ہو تو زیادہ مزہ آتا ہے تو یہ سامنے جو آپ کو بریج نظر آ رہا ہے جو آور فلائی نظر آ رہا ہے یہ ہے کلمہ چوکولا بریج ہے اور اسی کے ساتھ یہ ٹی ایل پی کارپوریشن کا ہیڈ آفیس ریجنل آفیس بھی ساتھ ہے اور یہاں پہ پہلے یہاں پہ ڈیوو کارڈا بھی ہوتا تھا چونکہ بہت زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے تو وہ پھر یہاں سے شفٹ ہو گئی ساری چیزیں لیکن ابھی چونکہ یہاں پہ نئی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے نئے انڈر پاسیز بنے ہیں تو نئے انڈر پاسیز اور نئی ڈیویلیمنٹ کے نتیجے میں تھوڑا سا ٹریفک پرو تو ہے ہی ہے اب میں سے کلمہ چوک سے مڑوں گا کذافی سٹیڈیم کی طرف اور مجھے راستہ ملا ہے اور بڑی بڑی خوش قسمت ہی میری کہ راستہ مل گیا اور یہ انڈر پاس سائنس کا کلمہ چوک بریج کا اور اسی کے ساتھ ہی بلکل نئیبر کے پر ہی کذافی سٹیڈیم بھی ہے کذافی سٹیڈیم میں میچ آج ہے پی ایس ایل ایٹ چل رہا ہے اور لوگ اسے بھی پی ایس ایل ایٹ کو انجوائی کر رہے ہیں لہور کے اندر ہو رہا ہے اور لہور کے اندر آج موسم ذرا فنٹاسک ہوا ہوا ہے تو میچ کامی مزہ دوبالا ہی ہے بارش اتنی نہیں ہے کہ یہاں پہ میچ نہ ہو پائے یا میچ نہ ہو سکے میچ تو چلتا ہی رہے گا آگے میں آپ کو تھوڑا سا کذافی سٹیڈیم کی طرف بھی کیمرہ لے کے جاؤں گا آپ کو کذافی سٹیڈیم بھی دکھاؤں گا کہ کذافی سٹیڈیم کے مناظر کیا ہے وہاں پہ لیکن چونکہ وہاں پہ ٹرافک زیادہ ہونے کے باعث اندر جانا تو ناممکن ہے لیکن باہر سے میں آپ کو اس کا تھوڑا بہت دکھاؤں گا تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا پتا چلے کہ کذافی سٹیڈیم کی ابھی کیا صورتحال ہے بڑا دلکش موسم ہے یہاں لاہور کا اور ابھی کذافی سٹیڈیم کے سامنے ہی ہے حمید لتیف ہسپیٹل جس کی آپ کو شاید تھوڑا سی تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں ویسے کوشش کروں گا کہ واپس موڑوں کذافی سٹیڈیم کی طرف تاکہ آپ کو دکھا بھی دوں اگر ٹرافک نے اجازت دی تو ضرور موڑوں گا جو کہ ہیوی ٹرافک آج ویسے اس طرح کا ایسا محول یہاں پہ ہوتا نہیں ہے لاہور کے اندر ٹرافک کا فلو بڑا اچھا ہوتا ہے جو کہ انڈر پاس بن رہا ہے یہاں پہ تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہے ایشو تو آگے یہ آپ کو بورڈ نظر آئے گا شادرہ کی طرف بھی راستہ جاتا ہے کرتبہ چوک بھی ہے اور اچھرا بڑی فیمس مارکٹ ہے اچھرا سپیشلی ٹائلز کے اندر یہاں پہ بڑی اچھی ملتی ہے اور کپڑوں وغیرہ کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کو سوفے کے کافی ساری ایکسسریز ملتی ہیں یہاں سے تو یہ سامنے ایک اضافی سٹیڈیم ہے اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ٹرافک کی صورتحال ہے تو اس وجہ سے مازد کے ساتھ میں اس سیٹ پہ نہیں جا پاؤں گا میں کوشش کروں گا کہ یہاں سے نہر سے بلکہ نہر والی سیٹ پہ بھی نہیں جا پاؤں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ آگے آ جائے گا زمان پارک اور زمان پارک کے اندر آپ کو آج کے مول کا پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ کیا سلسلہ ہے کنٹینرز وغیرہ فل فلیج لگے ہوئے ہیں راستے رکے ہوئے ہیں تو میں پھر یہاں سے موڑوں گا اور وہاں پھر کضافی سٹیڈیم کی طرف کوشش کروں گا کہ وہاں سے نکل کے تو میں نے لیبرٹری جانا ہے کہ دوست کے ساتھ ایک میٹنگ ہے تو اس سلسلہ میں جانا ہے لیکن مجھے اس کے پاس پانچنا تھا پانچ بجے اور بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہوا ہے تو چلیں اللہ خیر کرے کہ سامنے آپ کو بورڈ کے پر کضافی سٹیڈیم نظر آئے گا اور یو ٹرن تو میں یہاں سے یو ٹرن کروں گا کضافی سٹیڈیم کی طرف اور تھوڑا سا میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کضافی سٹیڈیم کو بھی تو فیلحال میں ابھی یہاں سے میں موڑ رہا ہوں واپس کضافی سٹیڈیم کی طرف ہیوی ٹریفک کے اندر یہاں پہ اگر مجھے کوئی ٹریفک والا ہے اب وارڈن مل گیا تو میری تو خیر نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں قسمت آزماتے ہیں کیا ہوتا ہے اور قسمت نے ہمارا ساتھ دے ہی دیا یہ ساتھ ہی ڈیبل ون ڈیبل ٹو کا آفیس ہے بڑا مشہور آئین کا آفیس ہے پرانا آفیس ہے اب میں موڑ گیا ہوں سے کضافی سٹیڈیم کی طرف اور آپ کو اب میں کضافی سٹیڈیم کے کچھ مناظر دکھاؤں گا کہ باہر کتنے لوگ ہیں اور کیا سلسلہ چل رہا ہے لیکن ابھی تک کا سین یہ ہے کہ ٹریفک کا جو فلو ہے وہ بڑا سلو ہے آگے چونکہ انڈر پاس بن رہا ہے تو اس وجہ سے بلکہ آپ کو سامنے ایک بورڈ بھی نظر آئے گا جس کے پر لکھاؤں گا کلمہ چوک کی ٹریفک کے لیے بند ہے گلبرج جانے والی ٹریفک کضافی سٹیڈیم روڈ کا استعمال کریں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا سلسلہ بنتا ہے یہ آپ بورڈ کو بھی دیکھ لیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے دکھایا تو یہاں پہ ابھی پولیس اور وارڈنز بلکل کھڑے ہیں اور لوگ کچھ گائیڈ لائنز لے رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے آگے جانا تو کس سائٹ سے جائیں کیسے جائیں اور بیسٹ بھی ہمارے لئے کیا ہوگا تو اس طرح کا سلسلہ ضرور ہے یہ سامنے آپ کے کضافی سٹیڈیم کا گیڈ نظر آئے گا آپ کو یہ تھوڑا سا ٹریفک چونکہ سلو ہے سلو ہونے کی وجہ سے میری مومنٹ ذرا تھوڑی سی کم ہے یہ کضافی سٹیڈیم کا گیڈ آپ کو نظر آئے گا یہ کضافی سٹیڈیم کا مین گیڈ ہے لیکن یہ آج کل انہوں نے بند کیا ہوا ہے اس سائٹ سے انٹرنس بلکل انہوں نے بند کی ہوئی ہے وہ پرلی سائٹ سے ہی سارا کچھ دیکھتے ہیں یہاں پہ پولیس آپ کو نظر آئے گی اور ساتھ میں آپ کو نظر آئے گی ہیوی ٹائپ پولیس ساتھ میں وارڈنز بھی نظر آئیں گے ٹریفک فلو کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا جب بھی ایوینٹ ہوتا ہے تو چیزوں کو مینج بڑے اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے اور کوئی خاطر خاط پریشانی والا معاملہ نہیں ہوتا اگر آپ ایک اچھے طریقے اور سلیکے کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آتی ہاں اگر آپ کہیں تھوڑا سا کچھ کرنے کی کوشش کریں تو پھر دیفنیٹی پرولم تو آئے گا جی تو قضافی سٹیڈیم کے باہر یہاں سے آگلے گیٹ سے بھی لوگ جاتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا کترے لوگ جا رہے ہیں ابھی تھوڑی مقدار میں لوگ جا رہے ہیں چونکہ اس سائیڈ سے نا قضافی سٹیڈیم کے اندر جب انٹر ہوتے ہیں تو بڑا دور جانا پڑتا ہے آگے فلیگ آپ کو لورک لندر کا نظر آئے گا سامنے لوگوں نے پکڑے ہوئے لیکن یہاں سے نا انٹرینٹس جو ہے وہ ہے ضرور لیکن اس طریقے سے نہیں ہے کہ مطلب فل فلیچ نہیں ہے یہ ایک انہوں نے لورک لندر کے پکڑے ہوئے پولیس وینز یہاں پہ کھڑی ہیں فل فلیچ اپنی کاروائیوں کے لئے یہ لائن لگی ہوئی ہے آپ یہ دیکھئے گا یہ لائن ہے یہ لائن اس لئے لگی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو تماشا ہی ہے یہاں سے اندر جا رہے ہیں تو آگے میں کلمہ چوک سے لیبریٹی کی طرف بوڑ جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو مزید لاہور کے حوالے سے ضرور آگائی دیتے رہیں گے پاکستان سپورٹ کمپلیکس کوچنگ سنڈر بھی یہاں پہ ہے تو تینکیو ویری مچ ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی لاہور کے اچھے ویو کے ساتھ تینکیو مرمی اسلام علیکم